تیوی نیوز کی لگاتار خبریں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور وہیں پاس ہی میں بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولے لیٹریٹ نوٹیفکیشن کے لیے شنیوار شام کو انجر تھانا شیطر کے گرام تلوڑا ڈیپ کی رہنے والے روی پتہ رام چندر نیواسی تلوڑا ڈیپ امر 45 ورز بیڑی درگا نگر شنیوار شام چار بجے کے آس پاس دن میں اپنے گھر میں فاسی لگا کر جیون لیلا سماپت کر لی مرتک کے چار بچے جن میں سے ایک لڑکی کی شادی ہو چکی ہے تین بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کام امر ہونے کرن پتنی منجو اپنے پتی کی موشٹ مڈم کروانے کے لیے انجر صبح ساڑھے آٹھ بجے درمیان پولیس کرمیوں کے ساتھ پہنچی لیکن تین گھنٹے تک شو پوشٹ مڈم کرنے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں پہنچا دو پھر بارہ بجے ڈاکٹروں کے آنے کے بات پوشٹ مڈم کروایا گیا تب تک مہلا پولیس کرمیوں کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا خاص بات یہ ہے کہ مرتک مرینہ جلے کا رہنے والا ہے جو تیس سال پہلے تلوڑا ڈیپ میں آ کر بس مہلا اپنے پتی کے کسی بھی ڈشتدار کو نہیں پیچانتی تھی مہلا اکیل اہی پوشٹ مڈم کے لیے انجر پہنچی تھی کیا نام بھئی آپ کا منجو کیا گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے میرے پتی نے فانسی لگا لیا ہم بہار گاؤں گئے تھے ہماری اپنے شروع نہیں کر رہے ہیں وہ دیر سے دیتی ہوں میں کس میں دوڑھا گھنٹے ہو گئے کس کارن سے فانسی لگئے کچھ بتایا ڈیپ پتہ ساپ ہم تو بہار گاؤں گئے تھے رات کو آئے بارہ بجے رات کو کتنی دیر کے بیٹھے ہیں آپ یہ ڈیڈ وڈی لے کے کئی بھی آٹ نو بجے کے بیٹے ہوئیں گے ابھی کیا سنائیم ہو رہا ہے کئی بھی دس بارہ ایک بجنا میں ہوئے گی تو آپ نے سوچنا کری تھی ڈاکٹروں کو اب میں تو میں نہیں ہوں ایک ایلی بھائی ہوں اب بیٹے ہیں یہاں پر آئے کیا نام آپ کا ڈھنالال کیا لگتے تھے مرتق آپ کے جی جا کب لگائی انہوں نے فاسی انہوں نے لگائی کل کئی دین میں لگائی کچھ ساڑھے پانچ بجے ہم کو معلوم پڑی ہم کام کر رہے تھے بٹی پہ اور اس سے جا کے ہم کو کینے گیا جب ہم آئے بٹی بسے کام کرتے ابھی کس چیز کا راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ڈاکٹر کا راستہ دیکھ رہے ہیں تو خبر کی اپنے ڈاکٹروں کو کب سے لے کے آئے ڈیڑ بڑی ہم ہم نو ساڑھے نو مجھے کے آئے ہاں 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 ساڑھے آر بج گئی ابھی کئی ٹائم ہو رہا ہے ابھی بارہ بندے میں آگی سر کیا گٹنا گٹی دویا جی یہ تلوڑا ڈیپ میں رات کو ایک سرسنے روی نام کا ہے جاتی کا برامن ہے آؤٹسٹک کرنے والا ہے لیکن کافی ورسوں سے وہ یہاں رہتا تھا پریوار کے ساتھ پتنی بھی اس کی ادھر نمار کی ہے تو پچھلے دو تین تین مہاں سے کاریب وہ گیا ہوا تھا اپنے ادھر جھیلے میں بھائیوں سے ملنے کو اور پتنی سپریٹ میں بھی کام کرنے کے لیے بندگر چلی گئی تھی یہ چرچہ میں سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مورینا ڈسٹک کا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تو یہ پچھلے دو تین روز سے مورینا سے یہاں آیا تھا واپس ویسے ہی رہتا ہے لیکن بھائیوں سے ملنے کے لیے حساب سے گیا ہوا تھا تو تین مہاں بعد آیا تھا یہ اس کی پتنی اس پیٹر میں کام کرنے کے لیے بنانے کے لیے بندگر چلی گئی تھی تو یہ تین رو سے آیا تھا کل اس کی پتنی سے اس کی بات ہوئی تھی میں بندگر ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو یہ سام تک واپس نہیں گیا ہوا تو چار بجے اس کی پتنی کا ایک پڑوسی کے فون پر فون آیا کہ میرا آدمی آنے والا تھا تلوڑا ڈیپ سے یہاں بندگر وہ آیا نہیں ابھی تک تو دیکھ لو بات کروا دو تو پڑوسی جو تھا وہ اس کو دیکھنے گیا تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو گھر کے اندر یہ ایسا چدر کا مکان ہے اس میں انگل سے رسی سے پھندہ لگا کے لٹکا ہوا تھا پرطم دستے کیا کارنڈ ہو رہا ہے اس کا کارنڈ اب وہ اکیلا یہ تھا اس کی پتنی یاد بھی نہیں اور مجبوری پلی اس کی اکیلا بندگا ہو سکتا اس کی کوئی پاریواری بات رہی ہو آتما کلانی رہی ہو یا کوئی کسی گتی گت پریشانی ہے اس کی کہیں نہ کہیں پیسے آگل بھگل میں لوگوں سے چٹیا کھری تو کوئی خوزکاران کوئی بتا نہیں بولے کہ کسی سے کوئی جھگڑا بسات بھی نہیں تھا اس کا کوئی جھگڑے والی بات نہیں بتا دیا سممند اچھے تھے پہنٹالیس سال عمر کا ہے یہ بندہ سر پی ایم ہو گیا پی ایم کے لیے ڈیڈ باٹی کو ہم لائے ہیں دارک ساب کا ویٹ کر رہے ہیں دارک ساب آ جائے گا تو بھوست مرنم ہو جائے گا